بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی القریب قابل صد احترام مرادر مکرم و محترم جانشین حضرت درخواستی جناب مولانا فضل رحمان صاحب مرادر مکرم جناب مولانا حسین حمد صاحب حضرت مولانا جمیل رحمان صاحب تمام مرادران اکابر علماء کرام عزیز طلبہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضرت مولانا فضل رحمان صاحب درخواستی جو اب ہم میں نہیں رہے انہوں نے پوری زندگی اسلام اسلام کی اشاعت علوم قرآن کی اشاعت حدیث ارفقہ کی اشاعت زندگی بھر فرماتے رہیں اور ایک ایسی شخصیت جو کبھی تھکی نہیں جہد مسلسل کے ساتھ اکابر سے جو تحریک ملی جو مشن ملا اس کو وسیطر فرماتے رہے اللہ تعالی ان کی ان تمام دینی خدمات کو قبول فرمائے اور زخیرہ آخرت بنائے پس ماندگان کو سبر جمیل کے ساتھ فکر درخواستی مشن درخواستی اور خدمات درخواستی جو دینی حوالے سے سیاسی حوالے سے حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی نبور اللہ مرقدہو کہ افکار کو آگے بڑھانے کی توفیق اطاف فرمائے عزیز علی گرامی علماء حق کی یہ جماعت دین کی تحفظ کے لیے مختلف ادوار میں ہے پہ عمر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اب تک جو مختلف ادوار گزرے ہیں صحابہ کرام کا دور ہو اے میں مجتہدین کا ہمارے اسلاف و اکابر کا جہد مسلسل سے تاریخ بھری پڑی ہے میں عمرے کی اس سفر میں اس دفعہ مجھے مسلمِ قذاب کو ٹھکانے لگانے کے لیے ان مقامات پر جانے کا مقاملہ ختمِ نبوت کی تحفظ کے لیے جس طرح سیدنا عبوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری اقدام کے طور پر صحابہ کرام کو بھیج کر اس مرتد کافر کو جس طرح انجام پہ پہنچایا جہاں ختمِ نبوت کی تحفظ کے لیے بارہ سو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنو جمعین شہید ہوئے جامِ شہادت نوش کی مگر کوئی نرمی نہیں مرتی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحبِ عزم و حمد اور بہت ہی مضبوط عزائم کے مالک انہوں نے بے درخواست کی کی ذرا حکومت کی ریاست کی بنیادیں مضبوط ہو اس کے بعد اقدام کیا جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری دلیری تمہاری بہادری اور تمہاری جو عزمت ہے یہ جو آپ کہہ رہے شاید یہ بات اس کی منافی ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور میں دین دشمن قوتوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت دینِ وطین دینِ اسلام کو متنازہ بنانے کی کوشش کی مگر اس دور میں جماعتِ حقہ اہلِ حقہ کی جماعت بھی موجود رہی ان کا مقابلہ کیا ان کا تعاقب کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے چودہ سو سال گزلنے کے باوجود قرآنِ قریم حرف بحرف موجود ہے احادیث کو جو جمع کیا گیا وہ موجود ہیں تمام دینِ علوم موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں اکابِ علماءِ کرام نے دین کا تحفظ کیا اسلام کا تحفظ کیا ختمِ نبوت کا تحفظ کیا ہمارا اور آپ کا جو قریبی زمانہ ہے برسغیر جو تقسیم سے قبل جب انگریز یہاں مسلط ہوا جس طرح انگریز نے دین کا راستہ روکنے کی کوشش کی علماءِ کرام کو صرفِ حسدی سے مٹانے کے لئے اقدامات اٹھائیں علماء کو شہید کیا گیا ہر صاحبِ ریش کو پانسی پہ لٹکایا گیا مگر اس کے باوجود دین اسلام ختمِ نبوت کا عقیدر قائم رہا اور اسے وہ ختم نہیں کر سکے میرے عزیز دوستوں میں نے ارز کیا کہ ہر دور میں اہل حق کی جماعت رہی جنہوں نے جان پہ کھیل کر اپنے آپ کو اپنی اولاد کو قربان کر کے دین کا تحفظ کیا ختمِ نبوت کا تحفظ کیا ہمارے مولانا فضا و رحمان صاحب درخواستی رحمہ اللہ انہیں علماء میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنی زندگی دین کے لئے اسلام کے لئے قرآنی تعلیمات کی تربی کے لئے وقف کر رکھا حضرت درخواستی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ حضرت حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اسخط ہوتا ہوں انیس سو پچھتر کی بات ہے ہم مقصل اللہ خامپر میں پڑھتے تھے ان دنوں میں پیپس پارٹی کا عروج تھا طاقت تھی ظلم جبر کی انتہا تھی خامپر میں جلسہ ہونا تھا ڈپٹی کمیشنر نے پیغام بھیجا حضرت درخواستی رحمہ اللہ کے لئے کہ مولانا کونسل نیازی صاحب یہاں تشریف لائے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو حضرت درخواستی صاحب رحمہ اللہ نے ڈپٹی کمیشنر کو جواب دیا کہ میں ان سے ملنا نہیں چاہتا یہ ظالموں کا ٹولہ ہے اور ان سے میں نہیں ملنا چاہتا اور مجھے یاد ہے کہ کونسل نیازی حضرت ان نے دروازہ دروازے بند کرواے وہ باہر کھڑے رہے آدھے گھنٹے تک حضرت اس سے نہیں ملے اور وہ واپس چلے گئے آج اگر چھوٹا سا میجر بھی کسی کو بلا لیتا ہے تو مولیشہ بڑے تیاری کے ساتھ چل پڑتا ہے کہتا ہے کہ جی مجھے تو بلاوا آیا ہے تو اہل حق کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے موقف پر اپنے نظریے پر اتنا پختہ ہوتے ہیں کہ کسی قسم کی ڈکٹیٹر کی وجہ سے کسی ظالم حکمران کی وجہ سے ان کے موقف میں جھول نہیں آتا اور یہ ہمارے اکابر تھے اللہ تعالیٰ حضرت کی دینی ملی خدمات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے اکابر کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے میں دعاو ہوں ان کے اولاد کے لیے بھی کہ وہ حضرت کی مشن کو آگے بڑھانے کی سائے کریں گے وہ آخر دابانہ م چلنے کی establish Foods هنا پاکڑیں گے căشہ میں بھی